ایمان مسلم علیہ السلام کے شہادت رائے گا نہیں گئی آج بھی نام لیوہ باقی ہے مسلم کے آج بھی نام لیوہ باقی ہے ان یتیبان مسلم کے مان مروہ ابراہیم کے آج بھی نام لیوہ ان کے باقی ہے لیکن کوئی ہے جو یزید کی اولاد کو جانتا ہے یزید کی اولاد کو کوئی جانتا ہے کوئی ہے کر مجھ سے جو ہے میرے ایک مرید میں مجھ سے سوال کیا کہ حضرت فالان صاحب نے اپنے بیٹے کا نام مانویا رکھا یہ رکھنا میں سمجھے انہیں کہا کہ میرے بھائی ٹھیک ہے رکھیں لیکن حضرت معاویہ سے اگر محبت ایک صحابی ہونے کی نزبت سے اگر حضرت معاویہ سے محبت میں اگر رکھا ہے تو ٹھیک ہے لیکن برخ سے علی میں اگر رکھا ہے تو روحے زمین پہ دوسر زمین پہ دوسر زمین پہ کوئی پت بخت نہیں ہے برخ سے حضرت میں ادھر رکھا ہے دوسر زمین پہ دوسر زمین پہ پت بخت کوئی نہیں ہے اور یہ معاویہ جب بڑا ہوتا تو یسینی طور پہ اس کے پیٹ میں بھی کوئی یزید کھانا ہوتا جو تیرے خاندار کو یزیدیت کے اوپر چمائے گا خیمدہ حضرت معاویہ کا یہ لوگ محبت معاویہ میں نہیں رکھ رہے ہیں یہ لوگ جو علی سے محبت کرتے ہیں علی کے جو دیوانے ہیں ان کو تکلیف مکھانے کی قرصے رکھتے ہیں حضرت علی کے گناہ کو تکلیف ہو اسی مقصد سے رکھتے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ علی کو تکلیف دینے والے تھے اور ہم ان کو تکلیف دیں گے یقین علی وہ ہے جن کے بطالخ میرے آخا نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں علی جس کے مولا میں اس کا مولا ہوں علی حیدری یا علی علی حیدری یا علی علی حسین یا حسین علی حسین یا حسین سزانی ماتران خردہ میں علی بڑھا علی کے در کے کلاہ بڑھو علی کے در کے مدہ بڑھو علی کی بھیک اپنی اولاد کو کھلاؤ علی کا گھن گاؤ علی کا نعرہ اپنی زندگیوں میں بلند کرو اپنی اولادوں کو علی کی مالید اپنے ساتھ پہ رہنا سکھاؤ علی والے بڑھ جاؤ ہر سر جو تم کو دیکھنے تو خود دوشمن کی زمان چھے لگلے کہ یہ علی والا ہے اس کے زندگی نہ دیکھو معاویہ نام رکھے خوش ہو دیکھو حضرت معاویہ کی محطت چھیک ہے صحابی ہے ہم بھی تازیم کرتے ہیں تازیم کرنا ہمارا مقصد ہے لیکن محطت علی سے چھکڑی ہے قطر پردہ کی اتنے کسی اور سہدہ ہی ہے تازیم یقین دور میں کریں گے یاد رکھو سزانی ملت علی کی محطت کے بغر ایمان میں کن میں نہیں ہو سکتا کوئی حدیث نہیں بتا سکتے کہ ماریہ کی محطت کے بغر حضرت معاویہ کی محطت کے بغر ایمان کی کوئی گفتر وہ آ نہیں سکتی لیکن علی وہ ہے علی کا بیٹا علی کا لخت جگر حسین وہ ہے جس کے ذکر کے بغر جیت مکمل نہیں ہوتا علی کا ذکر وہ ہے جس کے بغر ایمان مکمل نہیں ہوتا علی حضرت یا علی حضرت یا 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 حض یہ کون ہے جو ہندر سے بڑا بھٹھائے یہ دل میں لگی بھی ہاتھ ہے جو شولادت کے ادھر نکل گئی تو یقین جانو ان یزیدیوں کو مٹا کر رکھ دے گی ان یزیدیوں کو مٹا کر رکھ دے گی حسن خدا کی میں تو آج تلیستان تک ان کا پیچھا نہیں چھو گا اور میری حلاق کو بھی قربان کر دو جا علی کے نام پر یاد رکھو سیزان ملت مری نہیں بلکہ میری حلاق بھی پچھا کرے گی انہا چھوڑے گی نہیں خیام اللہ کے لیے حسن خدا محترم حسین کی غلامی ہے ہمارے پاس علی کی غلامی ہے ہمارے گلے میں ہم علی کے نام پر زندگی خربان کر دیں حسین کے نام پر زندگی خربان کر دیں حضرت مسلم نے جان شہادت مجھ کر دیں کمبخت ابن زیاد نے کہا کہ تلاش کرو یتیمان مسلم کو تلاش کرو تلاش کرو یتیمان مسلم کو تلاش کرو خد میں لگتی آگا ہے حضرت مسلم شہید ہو چکے اور ان کے دونوں ساتھ آٹھ سال دیتا محمد و ابراہیم یہیں کفا میں کسی کے پاس کرتا اب ان کے بارے میں کیا ہوگا ہے حضرت مسلم شہید ہو چکے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو کرفتار کر کر تیرے پاس بھی دیا جائے یا ان کا کیا دیا جائے تیرا انتظار ہے تیرے جوام کا انتظار حضرت کو جب خط لگ کر روانہ کر دیا گیا اب یہاں جوام منادی کرا دی گئے کہ جو کوئی بھی مسلم بن حیر کے پیٹوں کو تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو ان کے لئے انعامات اور چھاگرات ہوگا ان کے لئے بلند پائے مقامات ہوگی تمام کے تمام دور پڑے خاندی شہر کے پاس تھے دونے شہزا گاگان خاندی شہر نے دن میں یہ واقعہ دیکھ لیا کہ حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں اب جا کے جو دونوں ساربزا گاگان کے سر پہ خاندی شہر نے اس شمقت سے ہاں پھیرا آرے یہ خاندان رسالت کے بچے تھے ان کا ہاں پھیرنے کے اوپر ان کی سوانہ سے یہ نکھا دیا کہ چاچا جان کیا بات ہے کہ کہیں بھابا شہید تو نہیں کر دیئے یہ سننا تھا کہاں دیئے شہر کی آنکھوں سے آسو جانی ہوگے یا بھائے مقدس سے یہ بات نکھا دیئے کہ پیشنگ شہزادوں آج وہ تباہ آ گیا کہ تم دونوں شہزادوں کو یتی و یسید کر دیا تم دونوں شہزادوں کو تم دونوں شہزادوں کو یتیم کر دیا گیا سوچے جب کوئی اولاد اگر یتیم ہو جاتی ہے تو ان کے امپر کیا گزرتی ہو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشناد کروایا کہ کوئی شخص اگر کسی یتیم کے سر پر شفق خدس یا اگر ہاتھ پھیڑتا ہے تو اس کے سر میں جتنے بھال اس کے ہاتھوں سے مسکھ رہتے دے اللہ تعالیٰ اس ہاتھ پھرانے والے کے گناہ کو معاف کر دیا ان کے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے صرف ایک یتیم کے سر پر شفق خدس یا اگر ہاتھ پھیڑنے کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیڑنے والے کو درجات کی بلندی بھی دیتا ہے جو گناہوں تھے آبی بھی دیتا ہے اور یہ وہ تھے کھڑڈانے رسالت کے شہدانے جی کے سروں پر جو پھرکت کا ہاتھ جو پھیڑتا ہے اللہ اس کے درجات کو کتنی بلندی دے عصدان محترم دو رسالت کے سروں پھرکت کے سروں پھرکت کے سروں پھرکت کے سروں پھرکتے ہیں وہاں کیسا ہے یاد میں ہر کسی کو سو چوانہ کے مسلم کے خائفتہ لگا جن کی عمریں ساتھ اور آٹھ سال کی ہے ان شہزادوں کی روحوں پہ کیا بسری ہوگی ان کی طرف کیسی ہوگی نہ کرنے کے لئے میرے پاس اکواس ہے نہ سننے کے لئے آپ کی قائدہ میں ہوتی نیتاہ ساتھ ہوگی آئے مسلم کے چلے ساتھ ہے حضرت مسلم کی شہزادی کو مندنے شہزادی کو چوہس طرح میں رسالت کے وہ پھرکتے ہیں دیوان دے اور اس بات کو سنے گھوٹ سے خازی شرر یہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ستائے گا آئے آپ دونے شہزادے کو رات کی تنخائی میں مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ ایراخرین کی طرف سے ایک خافلہ دوئے مدنے دن منطورہ جا رہا ہے آپ دونے شہزادے کو نخا چھوڑ دیا جائے گا آپ دونے شہزادے کسی محب محب پہلے باہر کے ساتھ مدنے تلطیبہ باہت جا رہاں یہ کہہ کر پچاس پچاس سنے کی اشرفیاں دونوں شہزادوں کے آستینوں میں بانتے ہیں بانت کر اپنے بیٹے اصب کو طلب کرتے ہیں اصب سے کہتے ہیں کہ بیٹا سن یہ یتیمان مسلم ہے مظلوم مسلم کے شہزادہ جانتے ہیں ان کے پدر پر جو مظلوم تھے جتنے ظلم پھائے گئے اب ان شہزادوں کو تقریف نہ ہونے پائیں براقین کے رستے سے چلے جائیں چھوڑ دینا وہاں سے خافلہ لگلے گا جو خافلہ ان کو سینہ جو ہے مدنہ تو رسول بہنچا دے گا یہ کہہ کر اپنے بیٹے کے احوالے کر دیں گا اصب ان دوروں پر ساتھ لے گا جس وقت خافلہ پہنچتے ہیں خافلے کی جگہ پہ خدا بردے خدوس میں جو تقدیر کی اس تقدیر کی کوئی ایک قدم آگے نہیں پرسکتا نہ کوئی پیچھے رہ سکتا ہے جب یہ وہاں پہنچے تو خافلہ جا چکا تھا دور جہود کرتے گبار نظر آتی ہے اصب کہتے ہیں کہ یہ وہی خافلے کی گرد ہے جو ابھی روانہ ہوا ہے آپ دونوں دوریں گے تو جب بھی اس خافلے میں مل جائیں گے یہ کہہ کر جو ہے ان دونوں شہزادوں کو اصب دورہ دیتے ہیں دونوں شہزادیں دور لیتے ہیں اصب اب یہ روانہ ہو جاتے ہیں آپ اس پنڑ جاتے ہیں دور تو دور دے اور کچھ اندھیرہ پڑ جاتا ہے جب وہ اس مقام پہ پہنچے جس مقام پہ گرد تھی تو نہ وہاں کوئی گرد تھی نہ وہاں پہ کوئی خافلہ تھا دونوں شہزادہ گان جو آپس میں ایک دوسرے پہ چمڑ جاتے ہیں رونے دے والد کی محبت یاد کرتے ہیں والد کی محبت یاد کرتے ہیں مدینے کے اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں خاندانِ رسالت کے کرنانِ حالوں کو یاد کرتے ہیں خاندانِ رسالت کے نجوانوں کو یاد کرتے ہیں بابا جان کی محبت امامِ حالِ مقام سے جو کی اس محبت کو یاد کرتے ہیں بابا جان کی محبت کو یاد کرتے ہیں بابا جان کی محبت کو یاد کرتے ہیں دونوں شہزادہ گارد اس کے بعد جو ہے اردہ گرد دیکھتے ہیں تو ایک خجور کا باغ نظر آتا ہے کہتے ہیں کہ شب یہاں گزار لے گئے ورنہ اگر کسی کے نظر میں آ جائے تو تطلیف ہو جائے گی لیکن اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ رات کا پہلے دار جو پہلا دیتے ہیں جو لوگ پھرتے ہیں وہ ان دونوں بچوں کو دیکھ کے گرفتار کرتے ہیں گرفتار کر کر اسی وقت اپنے زیاد کے پاس لیا اپنے زیاد نے دیکھا کجھے مشکور نامی زندان کے جو نکھوالے تھے زندان کے جو نکرانکار تھے جیل کے جو نکرانکار تھے جیلہ تھے زندان کے مشکور کو طلب کر کر ان دونوں شہزادوں کو خوالے کر دیکھتا ہے کہ ان کو جیل میں مت کر دیا تھا جب جیل میں لے گئے تو مشکور ان نے دیکھا کہ یہ تو مسلم والی اسلام کے شاہد جاتے ہیں اور یہ بھی بنا محبت عائل بیت تھا فوری امکانوں کو سام سترا کرتا ہے ملاتا ہے کھلاتا ہے دونوں کی سلمت کرتا ہے اور رات دیر ہونے کا انتظار کرتا ہے جب رات دیر ہو جاتی ہے تو اپنی ایک امیوٹی جو یہ حوالے کرتا ہے حوالے کر کر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس مقام پر چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد آپ اس مقام سے اس زند پر چلے جانا تو آپ خادشیہ پہنچ جاؤ خادشیہ میں چلے جانا تو وہاں کا جو مگرانکار جو ہے وہاں میرا بھائی ہے وہاں آپ دونوں کو سیدھا جو ہے مدیقت و مسئول پہنچا لیں وہ بھی اعلیٰ پیچ سے ملا محب ہے محبت ہے میں اپنی زندگی گزارتا ہوں تو میں آپ دونوں کو مقام خادشیہ کا سپڑتا ہے کہاں دونوں صاحب تدنام سے محبت کر کے اس کے بعد رہے وہ مشکور بھی کریں پھر شہدانے پوچھتے ہیں کہ اگر کل سبا اپنے زیاد اگر آپ کو پوچھے تو بنا کیا تمام دے تو کہاں کہ خدا کا جو منشا ہوتا وہ میرے ساتھ ہوگا خدا کی جو مرتی ہوگی وہ میرے ساتھ ہوگی اگر جانے شہاں تک میرا مقدر ہے تو آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالوں سے جانے قوصر نصیب کر دیں میرا آقا رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دس قبر قبر سنوے میں جانے قوصر نصیب کر دیں لیکن آپ دونوں پھر کوئی آنچ نہ آنے دیں یہ کہہ کر فوری روانہ کر دیں دونوں شہددگان جو ہے پھر روانہ ہو جاتے ہیں رات بھر جو ہے چلتے ہیں جب سورس دلو ہوتا ہے تو دیکھ دیکھا ہے کہ پھر اسی کو فاشدگا ہے پھر اسی کو فاشدگا ہے پھر اسی کو فاشدگا ہے دونوں شہددگان سمجھ جاتے ہیں کہ خدا اللہ ہمارا مقدر بھی لکھ چکا ہے اب وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم بھی بابا جان سے مل جائیں لیکن دشمن ہم پہ کوئی تکلیف نہ دیں پھر اسی باغ کے پاس پہنچتے ہیں اس باغ میں داخل ہو جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ یہ خجور کا نرخت جو سکھ چکا تھا جس کا اندر کا حصہ کانی تھا کون بناوا تھا تو اس میں چھپ جاتے ہیں پھر وہاں کا انتظار کرنے کے کہہ کر جو اس میں داخل ہو جاتے ہیں وہاں ایک خاتون آتی ہے پانی پھرنے کے لئے مولی تھی پانی پھرنے کے لئے آتی ہے پانی کے خلیب جب جاتی ہے تو وہ دونوں شہزادوں پر نظر پڑتی ہے دونوں شہزادوں کے پاس پہنچتی ہے اور پوچھتی ہے کہ شہزادیں کون ہو تو یہ مسلم بن اخیل کے پیٹے تھے ایمانی خلاوت تھی ایمان کی جاشنی تھی اور جو اے سچ کہنا ان کی نص نص میں تھا انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم مسلم بن اخیل کے پیٹے ہم مظلوم مسلم کے پیٹے ایمان مسلم ہے دونوں کی زبان سے سننا تھا وہ خاتون دونوں کو چمتا لیتی ہے چمتا کے کہہ دیئے کہ میں جس کی خاتون میں جس کی جو ہے غلام ہوں میں جس کی پانی ہوں یہ وہی خاتون ہے جو اہل بیت سے محبت کرتی ہے یہ کہتے ہوئے فوری جو ہے ان دونوں صاحب کا لگات کو اپنی مالکہ کے پاس لے کر پہنچتی ہے پہنچ کے جو ہے ان کے حوالے کرتی ہے اور سارا احباد سناتی ہے کہ یہ حضرتِ مسلم کے جو ہے اتیم ہے تو وہ مالکہ فوری ان سے محبت کرتی ہے فردِ محبت میں سرچار ہو جاتی ہے دونوں کی دن بھر لطمت کرتی ہے اور رات کو جو ہے دونوں کو جو ہے جو ہے ساہ فاہ کمرے میں جو ہے سلا دیتی ہے اب اس کا جو ہے شہر جو جن بھر کہیں چلانے ہیں رات واپس آتا ہے دیل سے تو خاتون پوچھتی ہے اس مشکور نامی شخص تھی کہ جو ہے خاتون جو پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے کافی دیل سے آنے تو فرمیہ کے داروں لامارت کے عادت تھا جو خوشکان تھا میں کے داروں لامارت میں لیکن میں نے وہاں پر سنا کہ مسلم کے شہزادوں کو جو لائے گا اسے انہام کیے جائیں گے تو سارا مجمعہ پھائل گیا اور میں بھی ان کی تلاش میں نکھا جاتا ہے خاتون بھر رہا جاتا ہے کہ یہ جس کی تلاش میں نکلا ہے وہ تو ہمارے ہی گھر میں ہے ہمارے ہی گھر میں ہے اب وہ شخص خاتون سے گفتگو کر رہا ہے خاتون ادھر اُتر دیکھ رہی ہے تو پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے پریشان کیوں ہوں تو کہا کہ نہیں تو دن بھر پیٹا رہا بات تیرا کھوڑا بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ دن بھر کی تلاش میں کھوڑے دن دو میں پیردر خونتا نہ ہو لیکن پکا نہیں کہ یہ شہزادے کہاں چلے گئے اب اگر گھر میں کچھ کھانا ہو تو پجھے دے دو تو پھر یہ کھانا دیتی ہے کھانا کھا کے سو جاتا ہوتا رات آتی گزرتی ہے بڑے ساہب زادے گاہ ساہب زادے کی نیند مشان ہوتی ہے شہزادے اُتے ہیں روڑے لگ جاتے ہیں بھائی محمد بھی ہوتے ہیں یہ پوچھ لے کہ بھائی جان کیا بات ہے تو فرمایا کہ بابا جان کو قابل دیکھا ہے خان میں یہ دیکھتا ہوں کہ بابا جان مسلم بھی ہے اور سرکار تو عالم بھی ہے دونوں کی کمتر ہو رہی ہے سرکار فرما رہے کہ مسلم تم تو آنے دونوں ساہب زادے کہاں ہے تو ساہب بابا جان فرما دے کہ اللہ کے حسول میں تو حاضر ہوں دونوں بھی آنے والے ہیں دونوں بھی آنے والے ہیں یہ سننا تھا دونوں بھائی آپ اس میں چپٹ کے رونے لگتے ہیں تو بڑے بھائی تلاسہ دیتے ہیں کہ بھائی فکر نہ کرو اب وہ لمحہ خریب ہے کہ ہم بھی جانے شاد سنوش کریں گے اور رسول کی مارکہ میں چلے جاتے ہیں ادھر یہ کمبخت رونے کی آوازوں سے جاک جاتا ہے بیوی سے پوچھتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہاں اپتار کیسی ہے تو قاتون جو پریشان ہو گئی وہ اس قاتون کو ٹھکلتا ہے اور اس کمرے کے پاس پورت کے جب دیکھتا ہے تو کمرہ چھک چھنا رہا ہے چمک رہا ہے یہ شہزادوں کی روشنی سے کمرہ چھمک رہا ہے پوری خاتون سے پوچھتا ہے کہ یہ کار ہوتے ہیں اتنے حسین لڑکے کار ہوتے ہیں کہ یہ آسمان سے ہوتا رہے ہیں فرمایا کہ نہیں یہ حضرت مسلم کے شہزاد اگان ہے کہا کہ دن بھر میں نے دن کی تلاش مخت لگا دیا یہ میرے ہی گھر میں پناہ بزیر ہے دونوں شہزاد اگان کے چائروں پر تماشے رشید کرتا ہے دونوں شہزاد اگان کے چائروں پر تماشے ایسے رشید کرتا ہے کہ چائر اللہ اللہ ہو جاتا ہے اور خاتون جو پیچھ میں آتی ہے تو اس خاتون کو ٹھکر دیتا ہے اور لاتوں سے اس کو پر برسات کر دیتا ہے فرمایا کہ جن کی تلاش میں نے کی یہ تو میرے ہی گھر میں ہیں دونوں شہزاد اگان کو کھبزیر دیوے دوسرے کمرے میں دوسرے کمرے میں نے جا کر بلد کر دیتا ہے اور تالہ دال دیتا ہے صبح کا انتظار فجر کا وقت خریب آگیا کلوار کو میان سے بدا کر لیا خاتون بیچ میں آگے کہتی ہے کہ کن بخت بدا کے لیے رسول کے شہزادوں کو تقریف نہ دے کب رسول خود کیا چہرہ بتائے گا تو فرمایا کہ اپنے سیاد دس ہدا دینا دے گا تو خاتون کہتی ہے کہ جا میں کانسر ملے گا تو یہ کہتا ہے کہ پریزر یاد میں اللہ دے گا زمینوں کی جاگرات دے گا ان دونوں شہزاد اگان کو بارد کا کھیشتا ہوا باہر نکالتا ہے دریائے پرات کے کنارے پہنچتا ہے یہ خاتون بے کلش اس کے پیچھے دور کی ہوئی جاتی ہے اتنے میں جو اس خاتون کا بیٹے بیٹا اور ایک غلاق جو اس بیٹے کا رضائی بھائی تھا وہ خلام کر دے گا کہ اس کو روزنا چاہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ تلوار لے اور انتہ ختم کر دے ان کے سروں کو تنجل نہ کر دے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ دیکھ کا مخت رکھ جا مت کر کہ کلحشر کے بیدان میں سیاہ روئی کے ساتھ اٹھے گا تکلیف پہنچائی جائے گی اللہ کی تیرمی صدارے پھونے گا ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں مجھے انعامات چاہیے مجھے جانیات چاہیے اگر تو یہ خاتون پڑھ کر کہتی ہے کہ تو ان کو بیچ دے تو ان کو بیچ دے کوئی پہلے بیٹ ان کو خرید لے گا تو ان کو بیچ دے اور تجھے جو چاہیے تو وہ پاہ لے وہ کہتا ہے کہ اگر میں ان کو بزار اگر میں اس فرہاد کے کنارے سے لے کر اگر مجمع میں پہنچ جاؤ اور پھول فجر ہو جائے اور سورج نکل جائے اگر لوگوں میں اگر آئے اگر آوازیں پھرے جائے تو پھر لوگ مجھ سے اس کو کھینچ لیں گے ان شہزادادان کو مجھ سے کھینچ لیں گے یہ کہہ کر تروار لے کر آکے بڑھتا ہے وہ غلاب بیچ میں آتا ہے دونوں کے پس مقابلہ اور غلاب کو شہید کر دیتا ہے ان شہزادادان کے اوپر غلاب نے جان پچھا کر دیتا ہے جب خاتون کے قریب پرشتا ہے خاتون یہ کہتی ہے کہ کمبست رک جا ان شہزادادان کو ہاتھ مقابلہ دا لیکن خاتون پہ بھی حملہ کرتا ہے جب اس کا خود بیٹا آتا ہے تو بیٹے کو بھی شہید کر دیتا ہے اور دونوں صاحب زدگان کے قریب پہنچ کر بڑے بھائی کی کردت پہ جب تروار رکھتا ہے تو چھوٹے بھائی کی زمان سے نکلتا ہے کہ اے شک سٹ جب تجھے ہمیں خطل ہی کرنا ہے شہید ہی کرنا ہے تو بڑے بھائی کو خطل ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا پہلے میری گردد پہ چلا دا پہلے میری گردد پہ تروار چلا دا بڑے بھائی یہ کہتے ہیں کہ بابا کے بعد چھوٹا میری کی پھرد میں رہے چھوٹے کو شہید ہوتا میں نہیں دیکھ سکتا دروار چلا نہیں ہے تو پہلے میری گردد پہ چلا دوڑوں کی باتیں سنتا ہے اور اپنے پیٹے کو شہید ہوتا ہوا دیکھ چکا غلاب کو شہید ہوتا ہوا دیکھ چکا بیل کو سخمی ہوتا ہوا دیکھ چکا تماغ کام نہیں کرتا ہوتا قادل ہو جاتا ہے اور دوڑوں شہید ہوں کو ایک ساتھ شہید کرتا ہے اللہ ہی وہی میں نہیں راہی ہوں ساتھ ساتھ اور آٹھ سال کے عمرت ابراہی اور حضرت محمد دونہ شہید کر دیئے اور ہیتنا ہی نہیں میرے بھائی اس ظالم نے دوڑوں کے سروں کو ایک کھیلے میں بند کر دیا اور دوڑوں کے جسموں کو اٹھا کر تریائے خراب کے نمبر پھین گیا ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے آج واقعی ہے تھوڑا اختتاب کر دوں اور ملکل دو چار پانچ منٹے میں انشاءاللہ واقعی اختتاب نظر ہوگا حضرت محمد دونہ شہید لگا آپ کے سر کو دے کر ابن زیاد کے مہر دار امارت میں مہر میں جب پہنچا تو ابن زیاد نے پچھا کے تھیلے میں کیا آیا تو تھیلے لگا کے آپ کے دشمنوں کے سر لایا سر لایا ہے صاف کر کر تشت میں رکھ کر رہا دونوں شہید لگا ان کے چہر مہندس کو جب صاف کیا گیا تشت کے اندر رکھ کر تشت یعنی کی کشتی تشت کے اندر جو ہے رکھ کر جو ہے لے کر آیا گیا تو ان دونوں شہید لگا کی چہروں کو چمکتا دیکھ کر ابن زیاد فوری پچھان رہا کہ یہ مسلم کے شعزہ دیتے تو کہا کہ ہاں یہ مسلم بن اقیل ہی کے بیٹے ہیں تو فوری پرک کر کہنے لگا کہ کان بس یہ کیا کر دیا تُو نے میں نے تو یزید کو خق لکھا کہ ان کو اگر زندہ سواگت تیرے پاک پھیل نہ آئے تو بھیج دوں گا یہ تو مشکور تھا جو ان کو چاہنے دیا تھا لیکن تُو نے یہ کیا کر دیا کہ ان کے سروں کو جدا کر دیا اب اگر یزید یہ کہے کہ ان کو زندہ پھیج تو میں کہاں سلا ہوں گا آواز دیتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی آئلِ بیت کا محب ہے تو ایک شخص اُتھا ٹھیڑتا ہے کہ ہاں میں آئلِ بیت سے محبتت کرتا ہوں تو کہا کہ آؤ ساں اس کمبخت کرو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے نامہ دو تو میں اسے نام دے رہا ہے اس کمبخت کرو اسی مقام پہ لے جاؤ جہاں پہ ان دونوں کے سن جدا کیے اس کو جیسی تائے ویسی صدا دو اور آج تمہیں پوری چھوٹے ہیں وہ شخص بہا خوش ہو گیا اب خسیر دے ہو اس کو باہر لے کر نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دس ہزار میں دینار تجھے تو مجھے چھوڑ دے یہ پلٹ کر کہتا ہے کہ ابن زیاد اگر آج مجھے روے زمین کی تمام دولت بھی نہیں دیتا تنبی میں اگر آج مجھے تنبی میں اگر آج مجھے اگر آج مجھے اگر آج مجھے کہ دولت کو کھا کر مانتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کے لیے اپنی چانون کا نظرانہ دے دیتے ہیں زیاد مدرم اسی مخام پر لے جایا گیا جہاں پر جو دو ناجوانوں کا لاشا تھا زخمی بیوی تھی بیوی دیکھ کر کہتی ہے کہ کیا ہوا جس دولت کے لیے پھو گیا تھا کیا انعام ملا تجھے اہل بیت کو تکلیف دینے کا انجام تو اس زمین پر بھی بھکتے گا حشر میں بھی بھکتے گا رسواری تیرا مقدر بن چکی کل رسول کے سامنے بھی تو رسوار ہوگا اور جہاں پر تیرا مقدر بن جائے اور آج بھی جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا یقیل طور پر یقین جانا ہے جہاں پر اس کا مقدر بنے گی ہر وقت بدلی کتنے سجدے کر لے آج کا سجدہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سجدے کرنے والے تھے وہ تو رسول کے زمانے سے بہت خریب تھے ان کے سجدوں کا سوچوں یہ رسول کے زمانے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا گودان میں جو ایک نان بھائی تھا نان بھائی تھا جو نان بھائی کرتا تھا ایک اللہ کے ولی جو ہے اس کے دکان پر پہنچتے ہیں تین خسم کے خانوں کے در جو ہے روٹیاں اچھی بھی تھی ایک روٹی کو بتایا کہ پوچھا کہ یہ روٹی کتنے نہیں ہے کہ میں آج کے دور کی مثال دیتے ہیں ہم بھی نان بھائی کے پاس بھی ایک مثال دیتے ہیں پوچھا کہ یہ روٹی کتنے کی ہے تو کہا کہ یہ ہزار روپے کی ہے ہزار روپے کی روٹی ہے ایسی کیا آخاز دارا وہ بلا کہ دس دن پرانی ہے دس دن پرانی روٹی ہزار روپے کی ہے پھر یہ دوسرے خانے کی روٹی ہے کہ کہا کہ یہ دوسرے روٹی ہے کیوں؟ یہ دوسرے دن پرانی ہیں پھر یہ البلکل تازی ابھی ابھی بنی ہے اس کی کیا خنمت ہے Vision package تازی روٹی سے کتنے کی تنے کی خحمت دس روپے بانت دن پرانی بادس روپے تہنے کی جوросو Pِرها یہ رسول کے زمانے سے انتہی قریب ہے دس دن قریب اسی لیے اس کی قریبت چادھا ہے جو ہوجتنا جرسول کے زمانے سے قریب ہوا اس کی قیمت اتنی زیادہ تو ان کے سجدوں کا خیام کرو تو رسول کے زمانے کے قریب تھے تک بھی منافق تھے یہ آج پیدا ہوگے اپنے سجدے بتا کے کہتے ہیں کہ ہم معامیات ہیں ہم دعے رسول کے زمانے کے دعے اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں کہ آج پیدا ہوتا ہم کو سجدے بتا دے اور غلامہ نے حضرت کو آگ دکھا دے سسان مہدرم یاد رکھو آج پیدا ہوگا منافق نہ چھال مت چھو سجدے مت بتاؤ ان کے سجدے بھی ان کے پوؤں پہ بڑھ دئیے گئے تمہارے سجدے کی حقیقت تو سب کو معلوم ہے تمہارے سجدے کی حقیقت تو سب کو معلوم ہے سکندر آباد سے کی مسجد میں پڑھا تو 200 روپے کشن آباد کی مسجد میں پڑھا تو 300 روپے یہ سب کو معلوم ہے یہ تاریخ سب کو معلوم ہے کہ کون کہاں پڑا تو کتنا سجدے مد بکار ہم کو یقین جانو کس کا سجدہ خبول ہے یا کس کا سجدہ نہیں ہے کہ اللہ جاتا ہے لیکن برک برک اہلے پر یہ جتڑک کی زمانت ہے یہ ہر کو جاتا ہے رسول نے کہہ دیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا حساب میرے ساتھ ہوگا جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کا حساب حسین کے ساتھ ہوگا جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا حساب علی کے ساتھ ہوگا جو خاتون جنت سے محبت کرتی ہیں ان کا حساب خاتون جنت کے ساتھ ہوگا خاتون جنت جنت میں یہ بھی جنت میں حسین جنت میں ہم بھی جنت میں علی جنت میں ہم بھی جنت میں رسول کی جنت ہماری جنت تمہاری باقی یزین کے ساتھ دوزخ دوزخ یزین کی تمہارے لئے بھی دوزخ یقین جانا یزین کا ایک مرتبہ ہے دوزخ میں تمہارا بھی یقینی طرح پر مرتبہ ہوگا دوزخ میں جس نے حسین کو تقریب دی اللہ اس کا انتقریب لے گا جس نے یقینی مسلم کو تقریب دی اللہ انتقام لے گا اس کا کسی بھی وقت کسی بھی کو بھی نہیں چھنا جائے گا آج تمہاری یہ بحبت لکھی جا رہی ہے کیونکہ انسان کا ہر لمحے کا ہر عمل قیام انکات بھی لکھتے تھے یہ بھی محفلے بھی لکھی جائے گا وہ منافقین کی ضرورت کی محفلے بھی لکھی جائے گا جمعہ کے خدمے بھی لکھے جائے گے کارنر میٹنگز بھی لکھے جائے گی لیبرینیوں میں بیٹھنا بھی لکھا جائے گا ہر وقت بند کرلوں میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ ٹیلیکاس کرنا بھی لکھا جائے گا اور سرے آپ ہمارا اعلان کرنا کہ ہمارے کلیجے دھرکتے ہیں ہمارے دلوں سے صدای آتی ہے حسین حسین کی یہ بھی لکھا جائے گا سزا نے مطلب اس کم وقت کو دریائے فرحاد کے کنارے لا کرنا سزا اے سی دی گئی کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کٹے گئے دونوں بازوں کٹے گئے دونوں کان کٹے گئے ناک اس کی کٹی گئی ناک اس کے نکالے گئے اس کے بعد اس کے سر کو ترک سے چُڑا کر دیا گیا اس کے بعد دونوں شہزادہ گان کے سروں کو لے کر دریائے فرحاد میں چھوڑا گیا تو زندہ خرامت یہ ہوئی کہ دونوں شہزادہوں کے سر اپنے افس میں جسوں سے چھوڑ گئے اور دونوں کے لاش مبارک نکالے گئے اس کے بعد دونوں کی نماز جنازہ پڑی گئی اور دونوں کی شہزادوں کو جو ہے دریائے فرحاد کے پاس ہی جو ہے تطفیر کیا گیا اور آج بھی وہ مخام مرچہ اقلق بناوا ہے فیض آج بھی جاری ہے جو جاتے ہیں وہ فیض پاتے ہیں جو یہاں سے پکاتے ہیں وہ بھی فیض پاتے ہیں وَاَا لَيْنَا الْبَلَا وَاَا خُرْدَاوَا ہوں وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلْعَرْمِنْ آمین السلام علیکم وَرَحِمْ وَرَكَ موسیقا